پولیس میں ترقیاتی منصوبوں کا کام جاری روہ مالی سال میں پنجاب پولیس کی 197 سکیموں میں سے 49 نئی ترقیاتی سکیمیں شامل ہیں پنجاب پولیس کی عید الازحاق کے موقع پر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث اناثر کے خلاف کارمائیاں صبح بھر میں غیر قانونی طور پر کھالیں کٹھی کرنے والے افراد کے خلاف 233 مقدمات جبکہ 193 ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور راول پنڈی پولیس کی جانب سے مری میں سیاہوں کے لیے ٹرافک کے بہترین انتظامات کیے گئے سی ٹیو نوی درشاد مری میں تمام انتظامات کی خود نگرانی کرتے رہے اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آجل حسنات حضرت ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر پولیس میں ترکیاتی منصوبوں کا کام جاری روہ مالی سال میں پنجاب پولیس کی 197 سکیموں میں سے 49 نئی ترکیاتی سکیمیں شامل ہیں صوبے کے مختلف ازلا میں 21 نئے پولیس سٹیشن کی تعمیر سمیت تین ازلا کی پولیس لائنز میں ترکیاتی پروجیکٹس مکمل کیے جائیں گے لاہور میں لیاقتباد اور ہیر کے تھانوں کی امارات انٹی رائٹس ہیڈکوارٹرز اور رائڈنگ سکول سمیت دیگر پولیس دفاتیر تعمیر کیے جائیں گے لاہور میں لیاقتباد اور ہیر کے تھانوں کی امارات انٹی رائٹس ہیڈکوارٹرز اور رائڈنگ سکول سمیت دیگر پولیس دفاتیر تعمیر کیے جائیں گے لاہور کے علاوہ راولپنڈی جہلم سرگودہ میاوالی فیصلہ باد اور پنجاب کے دیگر ازلا میں پولیس سٹیشن کی نئی امارت تعمیر کی جائے گی پنجاب پولیس نے گزشتہ مالی سال دوہزار اکیس بائیس میں سلانہ ترکیاتی بجٹ کا نینانوے فیصد خرچ کیا جو گزشتہ دس برس کی نسبت سب سے زیادہ ہے پنجاب پولیس کی عیدل ازہا کے موقع پر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث اناثر کے خلاف کاروائیاں بھرپور طریقے سے جاری رہیں صبح بھر میں غیر قانونی طور پر خالیں کٹھی کرنے والے افراد کے خلاف دو سو تین تیس مقدمات جبکہ اکسو ترانوے ملزمان کو گرفتار کیا گیا عوامی مقامات پر سیری پائے جلانے والے افراد کے خلاف اکسو پچاس سے زائد مقدمات جبکہ اکسو اکسٹھ ملزمان کو گرفتار کیا گیا صبح بھر میں غیر قانونی مویشی مرنیاں لگانے پر نو سو نوے مقدمات در جبکہ ایک ہزار چونتیس ملزمان کو گرفتار کیا گیا سو پینٹیس مقدمات درج کرتے ہوئے پچھتر ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے صبح بھر میں پتنگ بازی میں ملوث ملزمان کے خلاف تین سو چوالیس مقدمات درج کرتے ہوئے تین سو پچاس ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے راولپنڈی ٹیفک پولیس کی جانب سے مری میں سیاہوں کے لیے ٹیفک کے بہترین انتظامات کیے گئے سی ٹیو نوی درشاد مری میں تمام انتظامات کی خود نگرانی کرتے رہے ہیں مری میں ٹیفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ٹیفک پولیس کے تین سو ساٹھ سے زائد جوانوں نے فرائسر انجام دیئے چیف ٹیفک آفیسر راولپنڈی کے مطابق عید کے تینوں دن کے دوران سیاہوں کی بتیس ہزار اٹیس گاڑیاں مری میں داخل ہوئیں جبکہ اٹھائیس ہزار ایک سو اٹھائیس گاڑیاں مری سے آؤٹ ہوئیں زلین تظامیاں کے احکامات پر عمل درامت کروانے کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے تھے بہترین ٹیفک پلان پر عمل درامت کی بدولت تمام شہراؤں پر ٹیفک کو بلا رکاوٹ ٹرما دماغ رکھا گیا دورانے ڈیوٹی ایک ہزار تین سو اسی سے زائد سیاہوں کی مختلف طریقوں سے رہنمائی اور مدد کی گئی ٹیفک اہلکاروں نے تیرہ ہزار سے زائد سیاہوں میں اگاہی اور سیفٹی پمپلٹ تقسیم کیے ڈی پیو گجرات اطاول رحمان نے پولیس مقابلے میں زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی عیادت کی پولیس اہلکار عید کے تیسرے روز ڈاکوں کے ساتھ مقابلے میں زخمی ہوئے تھے ڈی پیو گجرات اطاول رحمان نے عید کے تیسرے روز ڈاکوں کے ساتھ پولیس مقابلے میں زخمی ہونے والے اے ایس آئی یاسر محمود ڈرائیور کانسٹیبل محمد عادل اور کانسٹیبل حامد فروغ کی عیادت کی انہوں نے زیرے علاج پولیس ملازمین اور ان کے گھر والوں کو عید کی مبارک بات دی اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے ڈی پیو گجرات نے زخمی اہلکاروں کو یقین دلایا کہ اس مشکل گھڑی میں پورا محکمہ ان کے ساتھ کھڑا ہے ان کے علاج معالجے میں ہر ممکن مدد کی جائے گی یہ تھی اب تک کی اہام خبریں موسیقی